دوستو السلام علیکم نمسکال سسریعہ کال میں ہوں آپ کا ڈاکٹر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلہ بابا دوستو زندگی میں ڈریم جاب ملنا بہت مشکل ہے لیکن یہ impossible نہیں ہے اس کے لیے آپ کو right mix of qualification آپ کا experience اور آپ کی جو achievements ہیں وہ آپ کو چاہیے تاکہ آپ ایک ایسی strategy بنائیں جو کہ job description کو focus کریں میں already ایک resume اور cv کے اوپر ویڈیو بنا کے share کر چکا ہوں جس کا link میں نیچے description میں دے رہا ہوں اس کو ضرور دیکھئے گا اور آج میں بات کروں گا cover letter کے بالے میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ resume وہ آپ کے basic جو factual position ہے وہ describe کرتا ہے جس میں آپ کی qualification ہے experience ہے اور وہ achievements ہیں جبکہ cover letter بہت important ہے اور یہ ایسا tool ہے جس میں آپ کا introduction ہوتا ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ہیں کون اور یہ جو cover letter ہے یہ basically ایسی ہے جیسے آپ کا ایک visiting card ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے cover letter کے بارے میں cover letter کیا ہے cover letter کی کتنی قسمیں ہیں cover letter کو کیسے بنایا جا سکتا ہے step by step اور email cover letter کیا ہوتا ہے so دوستو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا تو please consider کریں subscribe کرنے کا اور اس ویڈیو کو like share ضرور کریں اپنی family friends میں اپنے دوستوں میں اپنے بچوں میں ہو سکتا ہے یہ ان کے کسی کام آ جائے so let's dive into our today's video cover letter یہ آپ کا ایک marketing tool کا ایک حصہ ہے اور یہ آپ کو introduce کراتا ہے جیسے آپ کسی کو visiting card دیتے ہیں اور آپ کے پاس اپنے potential employer کو impress کرنے کے لیے صرف تقریباً 30 seconds ہوتے ہیں جو آپ کے اس cover letter سے آپ کو مل سکتے ہیں اور تھوڑی اگر آپ اس میں strategy شامل کرتے ہیں اور وہ میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں کہ وہ کیا strategy ہے کہ آپ 30 seconds میں اپنے potential employer کو impress کر سکیں ایک اچھا cover letter کیا ہونا چاہیے اس کی basically 3 steps ہیں step number one memorable introduction step number two specific examples آپ نے اس میں quote کرنی ہے اور آپ نے near past history بتانی ہے کہ آپ نے کونسی achievements recent past میں کی ہے اور number three اس کو ایسے conclude کریں کہ اس میں call to action موجود ہو کہ آپ employer سے کیا کروانا چاہتے ہیں اور یہ آپ نے ensure کرنا ہے کہ آپ کا cover letter specific ہونا چاہیے for specific purpose for specific job اور وہ specific جو resume آپ نے تیار کر لیا ہے اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے آپ type one میں شامل ہے application application letter یہ basically traditional letter ہوتا ہے یہ printed form میں بھی ملتا ہے اور یہ almost جیسے resume ہوتا ہے اس کی طرح کا ہوتا ہے اور یہ sample آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اس کو آپ stop کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کا screenshot بھی لے سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ referral cover letter تو یہ جب آپ letter لکھتے ہیں تو اس میں اپنے دوست کا reference دیتے ہیں کہ مجھے انہوں نے refer کیا آپ کو اور یہ میں آپ کے ساتھ ایک example بھی share کر رہا ہوں اس کو آپ stop کر کے بڑھ سکتے ہیں اور screen shot بھی لے سکتے ہیں اور تیسے نمبر پہ ہے letter of interest یہ ایک ایسا cover letter ہے جس میں آپ اپنے prospective employer کو ایک letter لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر اس طرح کی کوئی job opening ہے جو میرے یہ credential ہے ان کے ساتھ match کرتا ہے تو آپ کی services ان کے لئے حاضر ہیں اور ان میں کیا آپ value add کر سکتے ہیں نمبر فور پہ ہے networking letter اگر آپ job fair میں کسی meeting میں کسی party میں کسی سے ملاقات ہوئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی job lead مل سکتی ہے تو اس کو آپ letter لکھتے ہیں اور اس سے آپ request کرتے ہیں کہ جناب یہ میرا background ہے یہ میرا achievement ہے آپ مجھے کوئی job lead دے دیں تاکہ وہ آپ کو کسی کو refer کر دیں تو یہ networking letter کہلاتے ہیں اور last پہ number five value proposition letter اس میں آپ نے اپنے آپ کو ایک unique candidate کے طور پہ depict کرنا ہے اپنی تمام جو achievements ہیں qualification experience وہ آپ نے اس میں ایک portrait کرنا ہے اور ایک ideal candidate کی تصویر بنانی ہے اور یوں آپ prospective employer تک approach کر سکتے ہیں یہ ہے application letter یہ ہے referral cover letter یہ ہے letter of interest یہ ہے networking letter اور یہ ہے value proposition letter اب آتے ہیں cover letter کی format کے بارے میں اس کا font اور size کیا ہونے چاہیے تو جو basic font ہیں جو simple font ہیں وہی use کرنے چاہیے اور وہ جو basic اور simple font ہیں وہ ہیں aerial ورڈانا calibri times new roman aerial یا courier اور ان کی font size 10 اور 12 سے نہ زائد ہونی چاہیے اور نہ ہی کم ہونی چاہیے اور اس میں جو فامولہ ہے وہ ہے کس کا ، ڈابل اس. Keep it simple and straightforward. Length of cover letter. اس کا کوئی hard and fast rule نہیں ہے کہ کتنی length ہونی چاہیے. یہ depend کرتا ہے آپ کی achievement کے اوپر آپ کے resume کے اوپر یا آپ کے curriculum وائٹر کے اوپر کہ وہ کس achievements کا ذکر کر رہے ہیں. کس qualification کا ذکر کر رہے ہیں. کس experience کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن objective یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے achievements اور what you have done اس پہ ہی فوکس آپ نے کرنا ہے اور اگر ہم بات کریں number of words کی تو یہ 200 to 250 اس سے زیاد کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک پیج یا ہاف پیج کا ہونا چاہیے اب cover letter میں spacing کیا ہونی چاہیے ان کی جو spacing ہے address اور date کے درمیان میں space heading and salutation کے درمیان میں space each paragraph کے درمیان میں space اور ہر ایک paragraph single space کا ہونا چاہیے paragraph اور closing کے درمیان میں ایک space ہونا چاہیے closing اور signature کے درمیان ایک space ہونا چاہیے اور جب آپ type letter بھیج رہے ہوں تو اس میں آپ نے ہاتھ سے signature کرنے ہیں اور اس کے نیچے آپ کا نام بھی ہونا چاہیے اور جب آپ email کر رہے ہیں تو email میں بھی آپ کا ایک proper signature بنا ہونا چاہیے جیسے یہ آپ کے سامنے show ہو رہا ہے اور آپ کا جو cover letter ہے وہ left align ہونا چاہیے آپ کا جو letter کا جو margin ہے اس کا thumb rule یہ ہے کہ وہ ایک انچ top اور bottom left اور right ایک انچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ left align ہونا چاہیے اب cover letter میں آپ نے bulleted points use کرنے ہیں لیکن ان کی جو تعداد ہے وہ ہر ایک for example آپ کی اگر qualification ہے آپ کی achievements ہے یہ آپ کا experience ہے تو یہ پانچ bullets سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو four to six maximum یہ bullets ہونے چاہیے اب cover letter کو لکھتے کیسے ہیں اس کو بناتے کیسے ہیں تو یہ basically اس میں جو main parts ہیں وہ ہیں سب سے پہلے contact information اور یہ contact information وہ ہونے چاہیے جو آپ کے resume میں بھی depict ہو رہی ہوگی وہ almost copy کر کے آپ نے اس میں paste کرنا ہے اور اس contact information میں آپ کا نام آپ کا address آپ کا contact details telephone email اور linkedin کے اگر کوئی reference ہے تو وہ آپ نے show کرنا ہے cover letter salutation یہ بالکل آپ نے خیال کرنا ہے کہ cover letter کا جو salutation ہے وہ ایک typical انداز میں بالکل نہیں لکھنا جیسے ہوتا ہے to whom it may concern یا dear sir madam ایسا نہیں کرنا آپ نے آپ نے جو employer ہیں اس کا نام آپ نے ڈھونڈنا ہے اور وہ نام آپ ویب سائٹ سے ڈھونڈ سکتے ہیں ان کی جو company کی ویب سائٹ ہے linkedin سے ان سے linkedin سے آپ معلوم کر سکتے ہیں تو نام اگر آپ کو معلوم ہے تو جو specific نام ہے اور first name ہے وہ ہی آپ نے use کرنا ہے اپنے cover letter کو personalized بنانا ہے personal بنانا ہے اب body of the letter کیا ہونے چاہیے تو اس میں basically three steps ہیں first paragraph آپ نے attention سیکھ کرنی ہے آپ نے بتانا ہے کہ who you are second paragraph میں آپ کے skill mix کیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے آپ میں کون سے ایسے سرخ آپ کے پر لگے ہوئے ہیں جو آپ offer کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے اپنے core qualification experience achievement اور competencies آپ نے بتانی ہے جو کہ matching ہوں آپ کے job description کے ساتھ اور third میں آپ نے proof کرنا ہے کہ i am the best of best candidate اور میں value addition کر سکتا ہوں because of my past and recent past experience achievements تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جیسے ریزنوے میں نے ہوتا ہے تھا کہ آپ نے اپنی achievement کو sell کرنا ہے آپ نے اپنے core competencies کو sell کرنا ہے نہ کہ آپ نے اپنی history کو sell کرنا ہے تو next ہے closing تو closing آپ نے بالکل ہی formal طریقے سے کرنی ہے جیسے آپ application کو close کرتے ہیں yours faithfully yours sincerely اور یہ بالکل یہ نہیں لکھنا cheers bye bye تو اس کے start میں آپ نے وہ two meet میں concern نہیں لکھنا dear sir madame نہیں لکھنا بلکہ نام لکھنا ہے اور closing میں بھی آپ نے yours sincerely faithfully لکھنا ہے proper طریقے سے close کرنا ہے اور signature signature آپ نے proper طریقے سے اپنے بنانے آپ ہاتھ سے sign کر کے وہ آپ بھیجیں اور date بھی آپ ہاتھ سے لکھیں اب یہ full sample آپ کے سامنے آ رہا ہے ایک sample cover letter ہے جس میں یہ ساری چیزیں جو میں نے discuss کی ہیں یہ شروع ہو رہی ہیں آپ اس کو stop کر کے اس کا screenshot بھی لے سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں ایک question آتا ہے کہ جناب جب آپ email کرتے ہیں تو آپ email میں cover letter کی کی ضرورت ہے لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ cover letter آپ کا ایک وہ tool ہے جیسے کہ آپ کسی کو اپنا ایک introductory card یا visiting card دیتے ہیں تو یہ آپ کا ایک چہرہ ہے جو آپ کا potential employer آپ کو جان جائے within 30 seconds اور اب جب email کی بات ہم کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ advice کروں گا کہ آپ proper طریقے سے ایک cover letter بنا لیں اس کو copy کر کے email میں paste کریں اب یہاں پہ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس میں تھوڑی بہت رد و بدل آپ نے کرنی ہے for example اس کے جو subject line ہے وہ آپ نے proper طریقے سے reward کرنی ہے پھر salutation almost same ہوگا پھر جو body of the message ہے وہ almost same ہوگی آپ کی format وہ بھی almost same ہی رہنی چاہیے اور اس میں آپ کا جو email address ہے وہ آپ نے خور کرنا ہے کہ وہ proper ہونا چاہیے آپ کا email address اور email آپ کا professional ہونا چاہیے کیونکہ email سے آپ کا professional maturity depict ہوتی ہے مجھے ابھی تک یاد ہے جب میں نے hiring کی اور اس ایک لڑکی نے apply کیا تھا اور اتنا خوبصورت اس نے اپنا email بنائی ہوا تھا اور وہ کچھ یوں تھا کہ sweet16athotmail.com اس طرح کے emails نہیں ہونے چاہیے آپ کو first name second name second name first name whatever at gmail.com یہ جو پہ professional آپ کا اپنا کوئی email address ہے تو اور last پہ email میں یہ آپ نے forget نہیں کرنا بالکل نہیں بھولنا کہ اگر attachment جیسے resume کو attach کر رہے ہیں کچھ اور certificate attach کر رہے ہیں تو آپ نے proper طریقے سے upload کر کے pdf file میں upload کر کے وہ آپ نے attachment ضرور بھیجنی ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ اپنے experience کے بحث پہ کہ جب بھی آپ email کر رہے ہیں اور وہ important email ہے جیسے job application ہے تو آپ اس کو draft تو کر لیں لیکن جب آپ بھیجیں تو وہ تقریباً رات کے دو یا تین بجے کا ٹائم ہو اس وقت آپ بھیجیں کیونکہ یہ HR کے لوگ یا head hunter یا بڑے لوگ یہ کافی بیزی ہوتی ہیں ان کے پاس بہت زیادہ emails آتی ہیں لیکن یہ trend ضرور ہے کہ ہر ایک officer email ضرور پڑھتا ہے لیکن اگر آپ کے inbox میں پچاس سے زائد email ہوں گے تو آپ سب کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لہٰذا جتنا آپ late email کو click کریں گے اتنے ہی وہ top ten میں آپ کے پاس آئے گا اور اتنی ہی آپ کی application top پہ ہوگی اور آپ کا جو empire ہے وہ اس کو پڑھ سکے گا تو لہٰذا یہ strategy کہ جب آپ email بھیجیں تو وہ رات کے دو تین چار بجے آپ سند کریں آپ کا جو email ہے وہ top 10 میں ہوگا اور you will get noticed so دوستو بہت شکریہ thank you very much میرے ساتھ رانی کا take care of yourself see you in next video till then bye bye موسیقی 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 موسیقی